لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت میں داخل ہونے کا نبوی نسخہ اب یہ جو ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں جس نسخے کا اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ان کے اوپر بھی بہت غور کریں اور ان کو عملی جامع پہنانے کی کوشش کریں کیونکہ اگر ان الفاظ کو آپ عملی جامع پہنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک چینج آ رہی ہے ایک روحانی تبدیلی آ رہی ہے کیونکہ ان اذکار کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب سے جڑا رہے بندہ ان تعلیمات سے جڑا رہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے اور ان باتوں سے بچا رہے جس سے بچنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کیونکہ دیکھیں اللہ عز و جل کی تابداری اور اطاعت ایک غلام کی حیثیت سے ہمیں سو فیصد کرنی ہے کیونکہ جو غلام ہوتا ہے نا وہ آقا کے سپرد ہوتا ہے اور آقا جو کہے اسے کر رہا ہوتا ہے تو ہم اللہ کے غلام ہیں اللہ کے عبد ہیں تو اب آپ یہ دعا دیکھیں کہ جنت میں داخل ہونے کا یہ جو نبوی نسخہ ہے جسے ایک بار پڑھنا کا ذکر آیا ہے اور یہ حدیث امام بخاری نے بخاری شریف میں ذکر کی ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی سات درجے جو ہیں نا صحیح احادیث کے ان میں سے اول درجات میں سے یہ ہوتی ہے سب سے اول درجہ تو ہوتا ہے متفقن علیہ کا یعنی وہ روایت جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں لے کر آئے ہیں تو درجہ صحیح میں جو دوسرا درجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث امام بخاری روایت کرے اچھا تو اب جو ذکر ہے وہ یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلختنی وانا عبدکا وانا علا عہدکا و وعدکا مستطعت اعوذ بکا من شر ما صنعت ابوء لکا بنعمتک علی وابوء لکا بدنبی فاغفر لی فانہو لا یغفر الذنوب الا انت اب آپ دیکھیں اتنی خوبصورت دعا ہے یہ پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی بہت کومن دعا ہے اور اس کو یقین کے ساتھ یہ دعا جو ہے نا صبح کے وقت پڑھنی ہے اور اس کی فضیلت بھی یہ ہے کہ جو شخص یقین کے ساتھ یہ دعا صبح کے وقت پڑھ لے اور اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا یہ کین یقین شرط ہے تو اس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں اب اس کا مطلب ایک دفعہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ اللہ آپ ہی میرے پالنہار ہے آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے آپ ہی نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ کا حقیقی غلام ہوں اور جہاں تک میرے بس میں ہیں میں آپ سے کی ہوئے عہد اور بادے پر قائم ہوں آپ کی پرہ چاہتا ہوں ان تمام برے کاموں سے کے وبال سے جو میں نے کیے ہیں میں آپ کے سامنے آپ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہیں اور مجھے اعتراف ہے اپنے گناہوں کا اس لیے میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہم انتا ربی اے میرے پاک پروردگار آپ ہی تو میرے پالنہار ہیں آپ ہی میرے رب ہیں وہ بندہ بچ جائے نا اپنے رب کے آگے بھلا اپنے دل کی بات اپنے رب سے نہ کریں تو کس سے کریں غیر سے کریں یہ غیر سے کرنے کا ہی تو نتیجہ بھگد رہے ہیں اللہم انتا ربی اے میرے پاک پروردگار تو ہی تو میرا رب ہے لا الہ الا انتا تیرے سوا تو کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور تیرا لا الہ الا انتا خلقتنی لا الہ الا تیرے سوا تو کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے انتا خلقتنی آپ ہی نے تو مجھے پیدا کیا ہے آپ ہی نے مجھے تخلیق کیا ہے آپ ہی کی تخلیق ہوں میرے رب وَأَنَا عَبْدُكُ اور آپ کی تخلیق بھی ہوں اور آپ کا بندہ بھی ہوں آپ کی عبادت بھی کرتا ان تخلیق کی طرح نہیں ہوں جو آپ کو رب نہیں مانتے اور گمراہ ہو کر اپنے لئے جہنم لکھ لیتے ہیں میں تو آپ کا بندہ ہوں آپ کا عبد ہوں وَأَنَا عَلَى عَهْدِكُ اور آپ سے جو عہد کیا تھا میں اس پر ہوں وَأَوَعْدِكُ تو آپ سے کی ہوئے عہد اور وعد ان پر میں قائم ہیں مَسْتَطَعْتُ اَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ اچھا مَسْتَطَعْتُ کا کیا مطلب ہے کہ جہاں تک میرے بس میں ہیں میں وہاں تک قائم ہوں باری طالعہ جو بھول چوک ہو گئی ہے اس عہد میں اس ماہدے میں جو میں نے آپ سے کیا تھا تو آپ غفور الرحیم ہیں میری بھول چوکو ماف کرتے تو جہاں تک میری استطاعت ہے ایک بندے کی ایک ناچیس کی میں اس وعدے کو نبھا رہا ہوں اور بقوبی نبھا رہا ہوں ایک عبد کی حیثیت سے اچھا پھر اَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں ان تمام برے کاموں کے وبال سے جو میں نے کیا ہے تو کیا ہے اَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِ اور میں آپ کے سامنے آپ کی ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہے میں مانتا ہوں کہ آپ نے مجھ پر بڑے احسان کی ہے میں اس کے قابل نہ تھا اور مجھے ساتھ ہی اعتراف اپنے گناہوں کا تو میرے پاک پرپرتگار فَاغْفِرْ لِي مجھے معاف کر دیجئے فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوهَ إِلَّا أَنت میرے پاک پرپرتگار آپ کے پاس نہیں آؤں گا تو کدھر جاؤں گا آپ کے سوا تو معاف کرنے والا کوئی حین ہے اپنے اس ناچیز آج اس بندے کو معاف کر دیجئے آئے ہم کتنی پیاری دعا ہے کتنی عجز ہے کتنی ان کے ساری ہے ایک عبد اپنے مالک سے یوں مانگے دل کی یہ کیفیت ہو عطا کرتے ہیں آئے آئے اور مالک وہ مالک جو کل کائنات کا مالک ہے جو رب کائنات ہے ہوا اللہ احد ہوا اللہ احد اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم